بسم اللہ الرحمن وحیم نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آقم اسپان ملیکن سب ناظرین لاہور شہر کے مختلف تاجران میاں محمد شہباز شریف جو کہ اب وزیراعظم پاکستان ہے ان کے بارے میں اپنی جو رائے رکھ رہے ہیں ان کی آمد کو تاجر برادری کے حوالے سے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کے جو پیغامات ہیں وہ مختلف دنوں تک آپ سے پہنچا رہے ہیں میرے ساتھ لاہور کے اردو بزار کے انتہائی جو سینر تاجر رہنمائے میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود ڈوگر صاحب جو کہ صدر ہے انصاف گروپ انجمن تاجران اردو بزار کے اس کے علاوہ چیف ایکسیکٹیو ہے ڈوگر پبلیشر اردو بزار کے ایک معروف تاجر رہنمائے ہیں ان کی آج جو کمنٹس ہیں ان کی جو رائے ہیں وہ لینے یہاں پر آئے ہیں ڈوگر صاحب آپ کو سب سے پہلے برگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈوگر صاحب شہباز شریف صاحب کی بطور وزرعظم پاکستان آمد کو میاں حمزہ شہباز کی پنجاب میں بطور وزرعالہ آمد کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 صاحب سے پہلے تو میں شباز شریف کو خاص طور پر تمام تاجر برادری کی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی جو گورمنٹ ہے اس نے ایک یہ کنسپٹ دیا ہوا تھا کہ جو تاجر حضرات گورمنٹ میں آتے ہیں تو وہ گورمنٹ کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے میرا یہ اب ایمان بن گیا ہے کہ جو تاجر حضرات ہیں جو اگر وہ گورمنٹ میں آتے ہیں تو وہ تاجروں کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں اور یہ شباز شریف صاحب تو لہور چیمبر آف کامرس کے پریویس اور صاحب کا صدر بھی رہے ہیں اور یہ ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سمجھتے ہیں میں ان کی گورمنٹ کو ویلکم کہتا ہوں اور تھوڑی سی کچھ تدعویز بھی ہیں جو میں شباز شریف کے گوششوار کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی یہ ہے کہ تاجروں کے لیے جو ایف پی آر نے ایک بہت زیادہ ایک ڈنڈا سر پہ رکھا ہوا ہے ان کے اوپر اس کو آسان بنایا جائے ایف پی آر کو کم از کم ہم ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں تاجر برادری ٹیکس دینا چاہ رہی ہے لیکن اصل حقائق یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ دس لاکھ کا ٹیکس بھیجتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی انسپیکٹر آ جاتا ہے وہ کہہ رہا کہ آپ کا دو لاکھ کر دیتے ہیں اس میں آپ ایسا کریں دو لاکھ ہمیں دے دیں اور دو لاکھ ٹیکس ہم چاہ رہے ہیں کہ دس کا دس ہم گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کروائیں وہ آوٹ آف وے بیج دیتے ہیں میرے ساتھ کچھ پچھلے سال خود ہوا کہ انہوں نے مجھے آوٹ آف وے ٹیکس بیج دیا میں نے ان کو سارا اپنا کاؤنٹس جا کے جمع کر آیا پھر انہوں نے کہا یہ ٹیک ہے میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ دو تین لاکھ رویہ دیں تو وہ کم ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں تاجر برادری کہ یہ ٹیکس بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے اور دوسری بات یہ ہے ٹیکس کے بارے میں ایک اور میری ہے کہ ٹیکس کو فکس کر دیا جائے جو چھوٹے تاجر ہیں اس میں انرولمنٹ کی جائے مثلا ایک پانچھا پہ اس کو فکس کر دی جائے پانچزار رپے تو وہ بھی ٹیکس جا کے خود جمع کروائے گا تو اس طرح کی میرے پاس ویزا ہے لیکن سب سے جو بہتر ہے نا اب وہ کاروباری حالات جو تین سال سے منجمد ہوئے تھے بلکل فکس ہو گئے تھے اور تین سال ہم نے انس کی گورنمنٹ میں کوئی کاروباری لوگوں کے لئے اچھی گورنمنٹ نہیں تھی میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ شباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے یہ کاروباری لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں جتنا زیادہ کاروبار ہوگا اتنے ہی ترقی کے مواقع زیادہ ہوں گے اور جو غریب لوگ ہیں ان تک روزگار پہنچے گا یہ کاروبار ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وہ کیام گائیں کھول دیں اور مفت کھانا وہ شروع کر دیں مفت کھانے کی بجائے کوئی فیکٹری کوئی بڑی میلز لگائی جائیں جہاں پہ لوگوں کو روزگار مجیسر ہو اور وہ ان کو یہ بیٹھ کے کھانے کا موقع نہ مل سکے شاہد پہوٹ آگٹ صاحب آپ نے اپنی رائے دی لیکن آپ نے سمجھتے کہ شباز شریف صاحب جو کہ وزرازہ مائے ہیں چار سال جو ملک کی ایک صورتحال تھی تاجر برادری بڑی ناخوش تھی اس صورتحال سے مختلف معاملات خراب تھے تو اب جو چیلنجیں سامنے آئے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ سننے کی خبریں آ رہی ہیں مختلف اشیاء ضروری آ جس میں بجلے کی قیمتوں میں اضافہ ہے تو آپ نہیں سمجھتے ایک بہت بڑا چیلنج کرا ہو گیا شباز شریف صاحب یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور سب سٹڈی جو انہوں نے آؤٹ آف وے پیٹرل پہ دی ہوئی تھی صرف اس لیے کہ میرا خیال ہے انہوں نے دو ماہ پہلے اس کو ناؤنس کیا اور ان کو حکومت کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے جانے کے دل ہیں اور انہوں نے یہ اگلی آنے والی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا بہت بڑا نقصان والا جو گورنمنٹ کو نقصان ہونے والا یہ منیجمنٹ اس کے پاس ہے بہت بڑی ایڈمنسٹیشن اس کے پاس ہے اور اس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے یہ صرف ٹیم جو سیاسی لوگ وہ نہیں ایک بیروکریٹ میں ان کے پاس ٹیم ہے کام کرنے والی میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ان کو یہ دیر سال بچتا ہے بنتا ہے اگر دیر سال اس کو پورا مل گیا شباز شریف کو اس میں بالکل ایسے کرنٹ ہیں اور یہ اس پہ انشاءاللہ اس کو کور کر لیں دوگر صاحب آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ملکی سیاسی حلقوں میں جو ززانہ ایک بات سننے کو ملتی ہے وہ جو سابق وزرعظم وران خان صاحب ہے وہ ایک خط لہراتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی بیرونی سادش ہے ان کے خلاف ہوئی ہے حکومت گرانے میں کوئی بیرونی سادش ہوئی ہے تو شاہد محمود دوگر صاحب آپ کے کسینر تاج دہنما ہے سیاسی معاملات میں اب ابور بھی رکھتے ہیں تریخی عدم اعتماد ہے میں بہت سے پروگرام جو سیاسی پروگرام وہاں پہ ہوتے ہیں میں بڑے غور سے کین لی ان کو سنتا ہوں یہ جو تریخی عدم اعتماد کی اس کی باتیں چھ ماہ سے ہو رہی تھی اور یہ انہوں نے جو خط کیا ہے کہ وہ سات مارچ کو آیا ٹھیک ہے یہ ایک مراسلہ ہے جو اکثر اوقات آتا رہتا ہے یہ اس کی کوئی عمران خان صاحب کو بیجنے کی یہ شرائط بالکل نہیں تھی کہ یہ ان کی وجہ سے ان کو بیجا گیا یہ مراسلہ ہے اکثر آتے رہتے ہیں یہ نہیں صرف امریکہ سے وہ دوسرے ملکوں سے یہاں سے ہم آئی ایم ایف کے ذریعے یا یورپین جونئر کے ذریعے کوئی ہم داد وغیرہ لیتے ہیں تو اس طرح کے مراسلے وہ بیجتے رہتے ہیں لیکن یہ اگر کہا جائے کہ یہ سازش تھی یہ سازش بالکل نہیں ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا مداخلت بھی نہیں ہے یہ تو ایک جو ہم ایک قسم کا ہمارا ایک کوئی ورکر ہے وہ پروپر کام نہیں کر رہا جو اس کو لیے رول انڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں اس ملک کے لیے بنائے گئے ہیں نہیں ہیں تو میں اس کو بھی ایک سوٹا سا نوٹس بیج دیتا ہوں یا میں اپنی منیجر کو کہتا ہوں کہ یار اس کو سمجھائیں ذرا ذرا طریقے سے کام کریں یہ ایک مراسلے کو یہ جواز بنا کے کرنا یہ بلکل نہیں ہے یہ بلکل امران کی حکومت کا امران صاحب جو خود تو ایک ٹھیک ہے نائس آدمی ہے لیکن یہ ان کی حکومت کے ساتھ ان کے جو مشیران ہیں ان کا غرور تقبر یہ سب کچھ ان کے سامنے آیا کیونکہ انہوں نے چھے ماہ پہلے میں نے خود شیخ صاحب کا سنی انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کوئی طریقے ادمتماد آ سکتی گیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا اگر سے یہ مو مسور کی دال امران خان تن کے پانچ سال پورے کرے گا ہمارے اوپر وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ہیں ہمارے اوپر اور یہ چاہ رہے ہیں یہ دوسری اپوزیشن پارٹی چاہ رہے ہیں ان کا ہاتھ ہمارے سر پہ ان کا ہاتھ ان کے گریبان تک جو جا سکتا ہے جو اس طرح کی باتیں تقبرانہ باتیں کریں گے اس میں کیسے وہ ہو سکتا یہ کوئی نہیں ہے صرف اور صرف امران کی اکومت گئی ہے کہ انہوں نے ساڑھے تین سال میں بے روزگاری میں اضافہ کیا آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا روزگار جو چیزیں ہیں وہ بہت کم ہو گئیں یہ انہوں نے آٹا چینی گی اس کے اوپر تو ان کو پر لگا دی ہے انہوں نے جو کہاں سے کہاں پہنچ گئیں دیکھیں فیفٹی ٹو روپیز کی تھی جو ایک سو بیس پہ آ کے پھر دوبارہ سے روز ہو کے سو پہ آئی ہے تو یہ ان کی یہ جو کار پور کارگردگی ہے نہلی ہے اس کی وجہ سے یہ گئے ہیں امریکہ کا جو لیٹر آیا اس کا کوئی جی بہت شکریہ جی شاہد محمود ڈوگر صاحب موجود ہے جو کہ صدر ہیں انصاف گروہ پنجمن تاجران اردو بزار کے چیف ایک سیکٹیو ہے ڈوگر پبلیچر کے اردو بزار کے ایک انتہائی سینئر تاجر رہنما ہے ان کی گفتو کا اپنے ملائزہ فرمائی ناظرین ان کا کہنا یہی تھا کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ صاحب کی پنجاب میں اور پاکستان میں آمد کو انہوں نے خوشہ انقرار دیا ناظرین اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ہامین آسیر و پاکستان زندہ بات سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے سب کو ہید مبارک